نمشکار نہیں میں سمجھتا ہوں تو میں چھوٹے سے سٹارٹ کرنا آپ کو بتاؤں گا چھوٹے طریقے سے سٹارٹ کرنا بتاؤں گا پہلے میں ایک چیز آپ کو سمجھا دوں جیسے چھوٹے سے گملے میں اگر آپ کو برگت کو پینڈ لگانا ہو تو کیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہو کہ وہ پینڈ بہت بڑا وسال برگت بن سکتا ہے نہیں نہیں کر سکتے ہو لیکن اگر یہی چھوٹا سا پینڈ آپ جمین پہ لگاؤ گے تو ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کلپ نہ کر سکتے ہو کہ وہ ایک وسال برگت بن سکتا ہے تو ایسے ہی میں آپ کو ایک چھوٹا سا پینڈ تو ہے یہ ایک چھوٹا سا بزنس آپ کو میں موڈل بتاؤں گا لیکن میں روٹ آپ کو ایک ایسی براؤڈ دوں گا کہ وہ بزنس موڈل آپ کا ایک برگت کا پینڈ یعنی بہت بڑا بزنس ایمپائر کھڑا کر سکتے ہو لیکن اس کے لئے جروری ہے کہ جب آپ بزنس سٹارٹ کر رہے ہو تب آپ کو بیسکس پتا ہوں اس بڑے برگت کا پینڈ بننے تک یعنی اس بڑے بزنس کو پہنچانے تک یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے گلتیاں کی سروع میں سروع میں ہی آپ نے چھوٹے پورٹ پر اپنا وہ بزنس لگا لیا اور آپ ایکسپینڈ ہی نہ کر پائیں تو وہ ساری چیزیں میں آج اس ویڈیو میں کور کروں گا آپ کو ایک ایسا بزنس بنانے کی کوسس کروں گا جو جرور ابھی چھوٹا ہے جو جرور ابھی سٹارٹنگ کرے گا لیکن اس کی وزن اور اس کی سوچ ایک بہت بڑے بزنس بن کی ہوگی اور یہ میں کنفرم کہتا ہوں کہ ایک دن آپ جرور ایسا کر پاؤ گے اگر آپ طریقے سے چلے جب آپ سسٹم سے چلے طریقے سے چلے تو جرور آپ ایک ایسے بزنس بن بنوگے جس کو دنیا جانے گی تو کرنا کیا ہے کرنا کیسے ہے ساری باتیں میں اس ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو پورے دنیا میں یا پورے دیس میں بزنس کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے سہر میں بزنس کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو جوس کی سوپ کھولیں اس کے لئے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو جگہ کی تلاز کرنی ہوگی کہ کون سے جگہ پہ ہم اپنا جوس کا سوپ کھولیں دوسرا ایک جو سب سے امپورٹنٹ ٹیج ہے وہ ہے اپنے برانڈ کا نیم یہ جو ہے نیو ہے یہ اگر اپنے سٹارٹی میں برانڈ کا نیم ایک دم صحیح سے ڈیسائٹ کر لیا کیونکہ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بہت دور تک جانا ہے ٹھیک ہے یہ صرف آپ کے ایک سہر کی چھوٹی سی گلی کا برانڈ نہیں ہونے والا ہے یہ بہت بڑا ہوگا تو اس کے لیے آپ اپنے برانڈ کا نیم بہت اچھا رکھئے اور ایک چیزہ یاد رکھئے ابھی جرور آپ اس کا ریجسٹریشن نہ کرائیں لیکن جب آپ کی انکم دس لاکھ پر ائر سے زیادہ ہو جائے تو جرور پیتالیس سو روپے دیکھیں اپنے اس برانڈ کا آپ ریجسٹریشن کرا لیں آپ اس برانڈ کو سمجھ لیجئے کہ اس کا ٹریٹ مارک لے لیں بس وہ بہت جروری ہے کیونکہ وہ آگے چل کے کوئی آپ کا برانڈ آپ سے چھین نہ لے اس کے لیے بہت جروری چیز ہے اب کرنا کیسے ہے وہ میں سمجھاتا ہوں تیکھیں آپ نے empa چائے والا کو دیکھا ہوگا چائے سوٹہ بار کو دیکھا ہوگا تو کیا ہے چائے بیستے نا چائے کیا ہے پورے دیس میں بکنے والا سب سے زیادہ پیپدارت ہے جوز بھی آپ نے دیکھا ہوگا پورے دیس میں بکنے والا بہت ہی زیادہ بکنے والا پدارت ہے اور یہ اس لیے زیادہ بکتا ہے کیونکہ لوگ اس سے سوچتے ہیں کہ ان کی باڈی منٹین ہوتی ہے اور سچ میں ایسا ہوتا ہی ہے لیکن چائے تو ہو سکتا ہے کہیں کہیں آپ کے سریر کو نقصان دیتی ہو پھر بھی وہ اتنا چلا ہے تو جوس والا کیوں نہیں چلے جوس والا آپ دیکھیں جیسے چائے والا ہو گیا جیسے جوس والا بھی تو نام ہو سکتا ہے میں نے آپ کو سجیسٹ کر دیا باقی آپ اور بھی سوچ سکتے ہیں تو آپ کرنا کیسے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اس کی لوکیشن کو سیلیکٹ کریں آپ لوکیشن کیا ہو سکتی ہے میں بہت دھیان سے آپ کو سمجھاتا ہوں نمبر ایک بات ہے جو بہت بڑا جیسے ہم لوگوں کے یہاں میڈیکل کالیج ہے ہائی لیٹر ہسپتال ہے ایسے ہی ہر سہر میں کوئی ایک بڑا ہسپیٹل ہوتا ہے اس کے آس پاس کھول سکتے ہیں اور اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں کیوں میں ہسپیٹل بولنا ہوں کیونکہ بہت سارے مریض ہوتے ہیں جو جوس وغیرہ یوس کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جوس کو پسند کرتے ہیں جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو جوس کا سیون ڈاکٹر بتاتے ہیں لیکن روڈ سائیڈ جوس کا سیون نہیں بتاتے روڈ سائیڈ جوس کا سیون اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ وہ اچھے سے ہائیزینک نہیں ہوتا تو آپ کو سب سے پہلے لوکیشن کے نام پہ اگر کچھ کرنا ہے تو آپ ہسپیٹل کے پاس کر سکتے ہیں کوئی اچھا اسکول ہے اس کے پاس کر سکتے ہیں کوٹ اگر ہے بڑی کوٹ جس کو جو نیالے بولتے ہیں اس کے آس پاس کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں بھی بھیڑ آتی ہے جم کے آس پاس کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں جو لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر اپنی ہیلتھ کے پراتی کونسیس ہوتے ہیں ہیلتھ کے پر جاگروک رہتے ہیں تو وہاں کر سکتے ہیں اور جو پارک ہوتے نا صبح کے ٹائم آپ پارک کے پاس کر سکتے ہیں مطلب یہ ساری چیزیں یہ ساری لوکیشن ایسی ہیں جو آپ کے جوس کے بزنس میں چار چاند لگائیں گی اب رہی بات آپ رکھو کے کیا کیا جوس ایک دیکھئے ایک روڈ کے سائیڈ جو تھیلہ لگاتا ہے وہ تو صرف جوس رکھتا ہے یا تو مسمی کا رکھے یا تھوڑا سا ایک دو میس کر لے پائنیپل مسمی آپ کو کیا لکھنا ہے آپ کو میں تھیلے لگانی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو ایک سوپ کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو رکھنا کیا کیا ہے ایک تو جوس ہو گیا سارے ویرائٹیز کے جوس رکھئے جتنے ادھک سے ادھک فل سیزنی آتے ہیں ان سب کے جوس رکھئے کچھ ایسے مسمی وغیرہ کے جوس ہیں کچھ ایسے فل ہیں جو انار ہے جو سال بھر رہتا ہے آپ اس کے جوس رکھئے مکس جوس رکھئے اس کے بعد آپ کو کیا رکھنا ہے آپ اس کے ساتھ جیسے دودھ کی کڑھائی بھی رکھ سکتے ہیں وہ کب رکھ سکتے ہیں جب گرمیوں کا سیزن ختم ہو رہا ہو اور سردیوں کا سیزن سٹارٹ جب ہوتا ہے تو جوس کی بکری میں تھوڑا سا سلائٹ فول آتا ہے جہاں بہت زیادہ سردیاں پڑتی ہیں وہاں پہ جوس تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو اس سمیں آپ کی جو رکوری ہے وہ دودھ کرے گا اس کے ساتھ جوس کے وزنس کے ساتھ آپ انکوری تناج یا انکوری دالیں یا انکوری چنیں اس انکوریت سویا بین یہ ساری چیزیں رکھ سکتے ہو کیونکہ دیکھئے جو جوس پسند کرتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو بھی پسند کرتا ہے اب اس کے بعد آپ اس میں ایک چھوٹا سا اسکریم پارلر بھی رکھ سکتے ہو کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک طریقے کی ہیں اور ایک طریقے سے آدمی جب ایک چیز کو کھاتا ہے تو دوسرے چیز کو بھی پسند کرتا ہے میں آپ کو یہ چیزیں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو ایک فرنچائزی موڈل بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو ایسی ایک موڈل بتانے کی سوچ رہا ہوں جو دور تک جائے تو اس کے لیے ان ساری چیزوں کو رکھنا جروری ہے اب آپ کو فرنچائجی کیسے بنانی ہے مطلب دیکھیں فرنچائجی سب سے پہلے ہوتا کیا ہے فرنچائجی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جیسے آپ ایکسپارٹ ہو گئے آپ نے یہ سسٹم بنایا اور آپ ایکسپارٹ ہو گئے اپنے چھت میں بہت اچھی سیلنگ کر رہا ہو تو آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس مکسر ہے آپ کے پاس گلاسس ہیں آپ کے پاس اپرین ہیں آپ کے پاس دستانے ہیں یہ سب جروری ہے دستانے اور اپرین تاکہ وہ آپ کو ایک اچھے ہائزینک کا سیمبل بناتا ہے یعنی کوئی آتا ہے تو جیسے ہی آپ نے اپرین اور دستانے آپ کے دیکھتا ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ بہت ساف سترہ اور ساف سترے طریقے سے بننے والا جوس میں پینے والا ہوں تو وہ چیز آپ کی سیلنگ کو بڑھاتی ہے تو اپرین میں اپنے برانڈ کا لوگو ہونا چاہیے اب آپ سوچو گے تو بہت میں کا کام نہیں ہے کچھ نہیں بہت سستے میں آپ اپرین کھرید ہو اور کسی بھی بڑیاں پرنٹنگ جو ساپ ہوتی ہے جس میں جیسے مان لیجئے فوٹو ساپ ہوتی ہے جہاں سے فوٹو پرنٹ ہوتی ہیں وہاں پہ آپ جاؤگے تو وہ آپ کے لوگو کو جو آپ لوگو دوگے وہ اس میں پرنٹ کر دے گا تو دو تین اپرین رکھ لو جس میں لوگو پرنٹ ہو تاکہ وہ آپ کو گریوٹی کو بڑھاتا ہے آپ کی دکان کی گریمہ کو بڑھاتا ہے تو آپ نے یہ کر لیا تو آپ اس کو فرنچائزی میں کیسے کنورٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں فریج رکھا ہوا ہے دیپ فریجر رکھا ہوا ہے کیسے کرنا یہ سب آپ چیز سیکھ چکے ہو جب آپ اچھا چلنے لگے گا تو آپ یہ سب چیزیں سیکھ چکے ہوگے تو فرنچائزی کیا کرتی ہے کہ جب دوسرے سہر میں کسی کی ہیلپ کرتی ہے کہ بھائی آپ کو آپ کے سہر میں ہم ایک دم سیم چیز سیم دکان کھول کے دیں گے آپ کو اتنے روپے مجھے دینے ہوں گے ہم آپ کو یہ جتنا سیٹ اپ میرے یہاں یہاں پر لگا ہوا ہے میں پورا کا پورا سیٹ اپ آپ کے سہر میں آپ کی جگہ پاکے لگا کے دوں گا باقی پھر آپ کو چابی تھما دوں گا اور یہ دکان آپ چلائیے کچھ ٹریننگ دوں گا کہ کیسے کیا ہوتا ہے اپنے برانڈ میں کا نیم دے دوں گا اس کے لیے اتنی فیر سالانہ آپ کی لگے گی اور اتنے روپے دکھیں اس میں کیا ہوتا جسے مان لیجیے آپ کے آٹھ لاک روپے لگ رہے ہیں مان لیا آپ کی پوری دکان کو رن کرانے کے لیے سارے ایکیوبمنٹ دینے کے لیے آپ کے آٹھ لاک روپے لگ رہے ہیں تو آپ اسے دس لاک روپے چارج کر سکتے ہو اور ہر سال ایک لاکھ یا دو لاکھ روپے اس سے لے سکتے ہو یہ ریگولر انکم میں آ جائے گی تو آپ کی دکان تو ہنڈیٹ پرسنٹ چلے گی پلس آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر اسپطال کے پاس دکان کریں گے اگر کورٹ کے پاس دکان کریں گے اگر ہم کہیں کہ جم کے پاس دکان کریں گے اگر پارک کے پاس دکان کریں گے تو پارک چلے گی تو یہ ساری سجیسن کیونکہ اس کو نہیں پتا ہے نیا جو بنانے والا ہے جو اس کی دکان کھولنے والا اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے وہ تو بس آپ کا دیکھا کہ سر مجھے آپ کی دکان کی طرف فرنجائی چاہیے آپ نے سارا سروے کرایا کہاں پہ اچھا چلے گا آپ نے اس سے کہا کہ کورٹ کے پاس لے لو اس جگہ پہ لے لو اچھا رہے گا جب آپ وہ وہاں پہ لے گا اور آپ پورا کا پورا سیٹ اپ اس کو بنا کے دو گے تو بہت آسان ہو جاتا ہے کسی کو بھی بزنس کرنا اور جہاں وہ اس کٹنائیوں میں فسے گا آپ سے سلا لے گا کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہو آپ صحیح سے چلا رہے ہو تو آپ اس کو آسانی سے سلا دے پاؤ گے کہ بھائی ایسا ایسا کرو ایسا ایسا کرو تو چلے گا کچھ آف فرس نکال ہوگے یہ ساری باتیں جب اس کو سمجھاؤ گے تو اس کا بھی دکان چلنے لگے گی تو اس طریقے سے فرنچائجی موڈل ہوتا ہے تو ایک کو آپ نے دیا دوسرے کو دیا تیسرے کو دیا چوتھے کو دیا ایسے پورے دیس میں آپ اپنی فرنچائجی بانٹ سکتے ہو لیکن سب سے پہلی جروری ہے کہ آپ کا بزنس چلے یعنی جیسے مان لیجی آپ نے گلاب کا پودا لگایا تو جب گلاب کا پودا بڑا ہوگا تب ہی تو آپ اس کی کٹنگ کسی دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو دے ہوگے تو اس کے کئی سارے گھروں میں آپ کے وہی گلاب کا پودا کئی سارے گھروں میں پنب جائے گا اور پھر وہ کٹنگ دے گا ایسے بہت سارے جگہ پہ گلاب کا پودا جا سکتا ہے ایسے ہی آپ کا بزنس ہے جب آپ کا بزنس خود کا گروہ ہو جائے گا تو آپ اپنی فرنچائجی دوسرے تیسرے چوتھے کو دے سکتے ہو اپنا موڈل کو دکھا کہ دیکھئے ایسا موڈل ہے میرا موڈل ایک نمبر ہے کیونکہ میرے کو اتنی انکم ہو رہی ہے ایسے ہو رہی ہے ویسے ہو رہی ہے ساری باتیں بتائیں گے اور پھر اس بحاب پہ دوسرا وقتی لے گا تیسرا وقتی لے گا اور جب وہ چلنے لگے گی دوسرے کی تو وہ دو دو تین تین چار چار فرنچائجی لے لیتے ہیں کیونکہ جب وقتی کو پرافٹ ہوتا ہے تو کیوں نہیں لے گا آپ سے فرنچائجی آپ کا موڈل چلنا ہے تو اس طریقے سے آپ اگر جوس کا بہوسائے کروگے تو ہنڈرٹ پرسنٹ سکت فل ہوگے کیونکہ دیکھئے یہ جوس کا جو بزنس ہے بہت چھوٹی جگہ میں بھی چلائے جا سکتا ہے تو بہت زیادہ بڑی جگہ کی جورت بھی نہیں ہے بس شروع میں آپ اس کو ایک لاکھ کے اندر اسی ہزار کے اندر بھی چلا سکتے ہو چلانے کو تو آپ آٹھ دس ہزار میں بھی چلا سکتے ہو لیکن جو موڈل میں بتا رہا ہوں جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس میں ستر اسٹی ہزار میں آپ ایک دم ایک سٹینڈرٹ کی دکان سٹارٹ کر سکتے ہو ساتھ میں اگر ہم رائسنس کی بات کریں تو ایف ایس ایس آئی کا آپ ریجسٹریشن کر دو بس اتنی اناف ہے بارہ لاکھ روپے تک کوئی دکت نہیں ہے اور ایک جی ایس ٹی لے لو اگر ضرور ہے بس ایس ایس آئی کی اگر آپ ریجسٹریشن کروگے تو بھی چل جائے گا جی ایس ٹی لے دو تو سو بیٹر ہے اس طریقے سے اگر آپ کروگے اپنے برانڈ کا ریجسٹریشن کرا کے چلوگے تو آگے آپ بہت بہت اچھا پروفٹ پاؤگے یہ میری گارنٹی ہے یہ میرا آپ کو بسواس ہے کہ یہ وزنس آپ کا چلنا ہی چلنا ہے بس لوکیشن کا دھیانک نا لوکیشن جو میں نے بتایا ہے بھیڑ بھاڑ والی تھوڑی جگہ پہ ہونا چاہیے سمجھداری سے ہونا چاہیے پرچار کی بات کریں تو پرچار آپ تھوڑے بہت بس اپنی دکان کے آس پاس ہی بینار وارڈنگ وغیرہ لگاؤ بہت زیادہ وستریت دیکھیں دور سے لوگ آپ کے دکان میں آکے یہ سب کرنے والے نہیں ہیں آپ آس پاس کے چھیتر جو آپ کی آس پاس آیا ہے بھیڑ آئی ہے وہ آپ اپنی دکان میں اکٹریکٹ کرنے کے لیے آس پاس صرف ورڈنگ لگا دیجئے اس سے کیا ہے کہ آپ کو بہت لاب ہوگا یہ بزنس ایک ایسا بزنس ہے جو آپ کو بہت اچھی پونزی کبھا کے دے گا بس تھوڑا سا سمجھداری تھوڑی سی ایمانداری تھوڑا سا صفائی یہ ساری چیزیں منٹین کرو اور پھر اپنے بزنس کو پورے انڈیا میں گرو کر سکتے ہو انڈیا میں گرو کرنے کے لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا اپنے برانڈ کو سرو سے ہی بنا کے چلنا اپنے برانڈ کا سرو سے ہی طریقہ سیٹ اپ پورا بنا کے چلنا اور جب برانڈ اچھے سے چلنے لگے تو اسے آن لائن کے مادیم پرچار پرسار کرو تاکہ لوگ آپ کو جانیں لوگ آپ کو سمجھیں اور آپ سے فرنچائجی لیں فرنچائجی دینے کیا ہوتا جب آپ چل جائے جب آپ کی دکان اچھی چل جائے تو فرنچائجی ڈاٹ کام اور بہت سارے ایسے مادیم ہیں جہاں آپ اپنے دکان کا فرنچائجی کا پرچار کر سکتے ہو کہ ہم آپ کو ایک جوس کی میں نے مان لیا کہ جوس والا جوس والا ایک فرنچائجی ہے جو جوس پر آئسکریم پہ اور دودھ پہ کام کرتی ہے ہم آپ کو دیں گے ایسے سا موڈل ہے آٹھ لاکھ دس لاکھ کا موڈل ہے آپ کو دس لاکھ دینے ہوں گے دو لاکھ روپے یہ ایئرلی دینا ہوگا جو کی ہماری رویلٹی ہوگی ایسے کر کے آپ دو دو ہمارا سپورٹ کیا رہے گا ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے ہم آپ کو گلف دیں گے ہم آپ کو ایپرین دیں گے ہم آپ کو ایکیوپمنٹ دیں گے یہ سارا کا سارا کرچہ ہم آپ کو اسی دس لاکھ کے اندر کر کے دیں گے آپ کی دکان کا سیٹ اپ کر کے دیں گے ساری باتیں بتا کے اپنا پورا بزنس موڈل ان کو سمجھا کے اور ان کو بھی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو بہت آسان ہے اتنا کٹھی نہیں ہے بس آپ اسٹیپ لو پہلے اپنے والا اپنی چھوٹی سی دکان کھول کے آگے بڑھو جرور چلے گا جرور چلے گا بہت اچھا بزنس ہے بس نہیں کہنا تھا آگلی ویڈیو تک میں آپ سے بھی جاتا ہوں تب تک کے لئے نمسکار